بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم possessive pronouns کریں گے آپ کو پتا ہے کہ possessive pronouns جو ہوتے ہیں کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں تو پہلے ہم نے دیکھا تھا سنگولر کا اب ہم اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آور کب استعمال کرتے ہیں آور ہمارے ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کی بک میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے this is our house یہ ہمارا گھر ہے دو بچے کھڑے ہیں وہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا گھر ہے تو ہم انگلیش میں translation کریں گے تو یہ بن جائے گا this is our house آپ کو تصویر میں ایک بلی بھی نظر آ رہی ہے یہ بلی بھی ظاہر ہے پورے گھر کی ملکیت ہے ان دو بچوں کی ہے this is our cat اور اس کے ساتھ جو ہے گھر میں ایک سواری بھی ہوتی ہے یا موٹر بائک ہوتا ہے یا گاڑی ہوتی ہے تو یہ ہماری موٹر سائیکل ہے تو یہ ہماری موٹر سائیکل ہے اب آپ ایسا کریں کہ آپ خود سے کچھ چیزوں کے دو چیزوں کے نام سوچیں جو آپ کی ذاتی شاہ ہوں ذاتی استعمال میں آتی ہوں میں کچھ آپ کے ساتھ مسالیں شیئر کرتی ہوں جیسے this is my pencil یہ میری pencil ہے کیونکہ pencil ہارے کی اپنی ہوتی ہے پھر this is my pencil شاپنر پینسل شاپنر کے ساتھ ہم پینسل کو تراشتے ہیں یہ بھی ہر ایک کا ذاتی ہوتا ہے this is my eraser یہ rubber ہوتا ہے جس سے ہم پینسل سے لکھاوا مٹا سکتے ہیں اور پھر bag this is my bag میرا bag ہوتا ہے پھر اسی طرح ہر ایک کی اینک بھی اپنی ہوتی ہے کیونکہ اینک میں دو گلاس ہوتے ہیں شیشے دو ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں my glasses میری اینک اور اسی طرح ہر ایک کی کتاب بھی اپنی ہوتی ہے this is my book this is my book اس کے علاوہ these are my crayons آپ کے پاس colored pencil کا پیکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ذاتی ہے پھر this is my shirt جو ہم کپڑے پہن دیں ہیں trouser یا shirt وہ بھی ہماری اپنی اپنی ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ چیزیں جو کہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہیں خاندان میں آپ کو ہم سب آتے ہیں ہمارے ماں باپ بہن بھائی جیسے اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو ان کے پاس tractor ہوتا ہے this is our tractor اور کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے پاس سواری کے لیے car ہوتی ہے تو this is our car پھر اسی طرح آپ گھر میں دیکھیں سب کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے fridge this is our fridge اسی طرح ٹی وی بھی ہو سکتا ہے this is our ٹی وی اسی طرح کمرے بھی ہوتے ہیں ایک کمرہ جس میں سب بیٹھتے ہیں this is our room تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو گہری نظر سے تو اصل میں میرے عمال ہی صرف عمل کیت ہے کیونکہ جو میں آج عمل کرتا ہوں ایکشن کرتا ہوں مجھے ان کے نتائج سے فرار ممکن نہیں تمہیں اپنے عمال کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا عمال ہمارے رشتے دار سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے جس چیز میں ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہمارے عمال ہیں just you and your deeds قبر میں صرف ہمارے عمال ہیں اچھے اگر روز کی ایک نیکی جان بوجھ کے کی جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نیکیوں کا سہلا بھرتا جائے گا جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا تو fill in the blanks اب آگے آپ کی خالی جگہ ہیں جن میں آپ نے ماہی یا آور ایک جو آپ کی اپنی ملکیت ہے جیسے یہ کار ہے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سواری کے لیے پورے گھر کے پاس ایک سواری ہوتی ہے تو یہ زیادہ چیزوں کی ملکیت ہے تو this is dash car تو dash کی جگہ کیا آئے گا very good شاباش this is our car کیونکہ پوری فیملی کے پاس ایک کار ہوتی ہے عام طور پر پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے خرگوش خرگوش جو ہے کئی لوگ پالتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے پیٹس کو کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی بندہ پالے گا تو اس کے لیے آئے گا this is our rabbit dash کی جگہ کی آئے گا this is my rabbit شاباش کیونکہ یہ ایک بندے کا شوق ہوتا ہے وہ ہی اس کو پالتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے پھر ہے یہ ہے cow cow کیا ہے cow بھی گاؤ میں لوگ رکھتے ہیں اس کا سارے دودھ پیتے ہیں اور یہ بھی پوری فیملی کی ملکیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم this is dash cow میں dash کی جگہ لگے گا this is our cow this is our cow پھر آپ دیکھیں کہ یہ apple ہے apple جو ہے وہ آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے آپ کو save جو ہے وہ کھانا بھی چاہیے اس کے لیے save بھی اچھی رہتی ہے تو apple کو کہتے ہیں save this is my apple یہاں پہ آئے گا this is my apple یہ میرا save ہے this is my apple تو آج ہم نے my اور آور کا استعمال سکھا یہ ویڈیو آپ کی خدمت پہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا youtube چینل پہ جائیں اور اس کو دیکھیں